السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو بھائیو بہنو میرا نام ڈاکٹر فہیم کیسر ہے ملشتر میڈیکل یونیورسٹی مغتان سے میں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا آج ایک معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج کی ویڈیو نو ملود بچوں میں یرکان کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے جیسے ہی بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے اس کا خون کا سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ آکسیجن ماں کے خون سے لے رہا ہوتا ہے اس کا پھیپڑا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی اس کی ولادت ہوتی ہے وہ دنیا میں آکر آکسیجن لینی شروع کرتا ہے اس چینج سے بچے کے خون میں ایک چینج آ جاتی ہے اس سے اسے یرکان ہو جاتا ہے سو میں سے تقریباً دس بچوں کو پدائج کے چند دن بعد یرکان ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں اس کا یورن پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی سکن بھی پیلی ہونے شروع ہو جاتا ہے یہ کوئی ڈرنے علی خوف زدہ ہونے علی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے سو میں سے عام طور پر ہمارے پاکستان میں دس بچے اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں عموبی بات ہے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے صبح کے وقت بچے کے مکمل کپڑے اتار کے اسے دس سے بیس منٹ تک دھوپ میں بٹھانا ہے یا لٹانا ہے دھوپ ایسی ہونی چاہیے اس میں اتنی ہیٹ نہ ہو کہ اس سے گرمی محسوس ہو اور ساتھ ساتھ بچے کو آپ نے صرف صرف ماں کا دودھ پلانا ہے یاد رکھئے ماں کا دودھ اللہ میاں نے بچے کی بارڈی کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اس کی میچنگ ہے تقریباً دس سے بیس دنوں کے اندر یا ایک ماہ میں آپ کے بیپی کا یرکان مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے کبرانے کی کوئی ضرورت نہیں باقی بچے سے ہی متعلق دو تین باتیں اور کر لیتے ہیں کبھی بھی بچوں کو سرما نہیں ڈالنا چاہیے ہماری دونوں آنکھوں میں جو نیچل ہے آئی لیڈ ہے اس کے نیزل انڈ نا کی طرح جو انڈ ہے وہاں پہ ایک سراخ ہے دونوں آنکھوں میں ہماری آنکھوں میں ہر وقت پانی بنتا رہتا ہے وہ ہماری حفاظت ہے ہمارے آنسوں ان میں ایک انٹیویٹک ہے وہ جو رسیم کو کل کرتے رہتے ہیں جب ہم بچے کو سرما ڈالتے ہیں وہ ایک پتھر ہے اس کے ذرے پانی کے بہاؤ کے ساتھ اس سراخ کو بند کر دیتے ہیں اس سراخ سے پانی ہمارے گلے میں پہنچتا ہے یہ ایک مسلسل قدرت کا عمل ہے آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کبھی آنکھ میں ڈروپز ڈال لیں تو آپ کا گلہ کڑوا ہو جاتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ نا کا کنیکشن گلے کے ساتھ ہے جب آپ سرما ڈال لیں گے اس ذرے سے وہ سراخ بند ہو جائے گا اب آنکھ میں تو ہر وقت پانی بن رہا ہے آگے راستہ بند ہے جو گلے میں وہ پانی نہیں پہنچ رہا پھر آپ کے بچے کی آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے ہرگز ہرگز ایک سال تک سرما استعمال نہ کریں اگر آپ کے بچے کی آنکھ میں یہ پرابلم بن گیا ہے تو اپنی چھوٹی انگلی کو اس سراخ کے پر لاکر وہ سراخ کہاں پہ ہے لور نیچے ہلا جو لڈ ہے اس کا نیزلینڈ اور ناک کی اسی سائیڈ کی دیوار وہاں پہ انگلی رکھ کے سادہ انگلی سے مساج کرتے رہیں چھ ماہ سے پہلے وہ سراخ کھل جائے گا اب اجازت دیں پھر آپ کے لئے حاضر ہوں گے آپ کا اپنا ڈاکٹر فہین فون نمبر پھر آپ کو سوالو 0321 8812078 اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی